ایسے ڈرامے بھی موجود ہیں جو سٹیٹ آف دے آرٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ملکی پہچان بڑھتے ہیں اور دنیا بھار میں دیکھے جاتے ہیں اس وقت گرین انڈٹینمنٹ پر بنایا جانے والا ڈراما قابلی پلاؤ پوری دنیا میں اپنی مقبولیت کی حدو کو چھو چکا ہے اور پاکستانی سینئر اداکاروں جن میں بچھرا انساری ہیں انہوں نے کہا کہ میں پچیس سال سے انظار کر رہی تھی کہ اس نوعیت کا کوئی ڈراما آئے اس نوعیت کی کوئی چیف سامنے آئے جس میں میں خود جاکار اداکاری کروں یا میں اس ڈرامے کو سپانسر کروں میں اس ڈرامے میں حصہ لوں کسی نہ کسی طریقے سے اس ڈرامے کے ساتھ اس کی ٹیم کے ساتھ میں جنوں نظرین دنیا بار میں کسی بھی کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے کسی بھی کلچر کی ترجیخات بنانے کے لیے اور کسی بھی معاشرے کی ہسٹری کو اس کی یوت کے سامنے رکھنے کے لیے ڈرامے اس کا اہم کردار ادا کرتے ہیں ڈرامے ہو گئے سیریلز ہو گئے سٹوریز ہو گئی اور اس کے بعد موویز ہو گئی یہ تمام چیزیں ان تمام اناثر کے ساتھ جوڑی رہتی ہیں پاکستان میں آج کل ایک ڈراما قابلی پلاؤ اس وقت منظر آم پر آیا ہے اور آتے ساتھ ہی اس نے ایسی ایسی جگہوں پر ہٹ کیا ایسی ایسی جگہوں میں وہ ڈراما پہنچا کہ کوئی سوچ نہیں زکتا تھا کہ ایک نائے ٹی بی چینل پہ ایک نائے انٹرٹینمنٹ چینل پہ ایک نائے ڈراما اتنی مقبولیت کی حدوں کو چھو جائے گا کہ پاکستان کے پڑوسی ملک بارد جو کہ فلم انڈسٹری ڈراما انڈسٹری میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا وہ اس ڈرامے کی تین دن تک اپنی اپنی ٹیمز کو کلاسز دیتا رہا اور انہیں بتاتا رہا کہ یہ ڈراما ہوتا ہے یہ اداکاری ہوتی ہے یہ سٹوری لائنس ہوتی ہیں اس طرح ڈائلاؤکس بولے جاتے ہیں اس طرح ڈرامے کو فلم آیا جاتا ہے کیمرے میں کیپچر کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں بارد میں دکھائیں گے بارد کی شوامیز انڈسٹری نے اپنی ٹیم کو دکھائی اور بتانے کی کوشش کی اور پاکستانی جو اس وقت گرین انٹرٹینمنٹ ڈراما ہے اس کی مقبولیت کو مانا اس کی مقبولیت کو اکنالج کیا اور یہ ثابت ہوا کہ پاکستان میں بھی وہ پچاس چاس گولیاں لگ کر نہ مرنے والے ہیروہ والی فلم بھی وہ بھی موجود ہے تو اس کے ساتھ ایسے ڈرامے بھی موجود ہیں جو سٹیٹ آف دے آرٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ملکی پہچان بڑھتے ہیں اور دنیا بار میں دیکھے جاتے ہیں اس وقت گرین انٹرٹینمنٹ پر بنایا جانے والا ڈراما قابلی پلاؤ پوری دنیا میں اپنی مقبولیت کی حدو کو چھو چکا ہے اور پاکستانی سینئر ادھاکاروں جن میں بشرا ارساری ہیں انہوں نے کہا کہ میں پچیس سال سے انتظار کر رہی تھی کہ اس نویت کا کوئی ڈراما آئے اس نویت کی کوئی چیز سامنے آئے جس میں میں خود جاکار ادھاکاری کروں یا میں اس ڈرامے کو سپانسر کروں میں اس ڈرامے میں حصہ لوں کسی نہ کسی طریقے سے اس ڈرامے کے ساتھ اس کی ٹیم کے ساتھ میں جنوں پچیس سال انتظار کیا مگر میرے نصیب میں ایسا ڈراما نہیں ہوا بلاہت گرین ایٹرٹینمنٹ نے آج وہ ڈراما لانچ کر دیا اور قابلی پلاو ڈراما جس میں دو کلچرز کو پرموٹ کیا گیا دو کلچرز کو دکھایا گیا اور ایک رائے جو کہ پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے پائی جاتی تھی کہ یہاں پر کم عمر شادیوں کروائی جاتی ہیں یا پھر یہاں پر لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے خریدا جاتا ہے ان پر جنورو والا سلوک کیا جاتا ہے اور پھر کسی مذہبی شخص کو اس کی آر میں وہاں پر روندا جاتا تھا اس کی تصریح کی جاتی تھی یہ ساری چیزیں قابلی پلاو ڈرامے میں دم توڑتی ہوئی نظر آئی کیونکہ قابلی پلاو ڈرامے نے ایک بربینہ نامی لڑکی کی اس بینہ فروکی کی ایک ایسی کہانی سامنے لائی جو ایک نوجوان لڑکی ہے جس کی شادی جو پختون ہے جس کی پنجاب کلچر میں شادی ہوتی ہے حاجی صاحب حاجی مشتاق کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے اور پھر وہ شادی جو کہ ایک سمجھوتا تھا وہ محبت میں کیسے بدلی اور اس کے بعد اس ڈرامے میں جو تمام چیزیں تھی وہ یقیناً لا جواب ہے اور تمام چیزوں نے یہ ثابت کیا ان تمام چیزوں سے یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ جو کنسپٹ ہمیں دکھایا جاتا ہے جس طریقے سے پاکستان کو جس نیگٹیف طریقے سے پاکستان کو دنیا بار میں ریپرزنٹ کیا جاتا ہے وہ طریقہ چھوٹا ہے وہ طریقہ فریب پر مبنی ہے وہ طریقہ صرف اس لیے پنایا جاتا ہے کیونکہ اس پر انہیں ریٹنگ زیادہ ملتی ہے آج قبلی پلاو ڈراما جس میں حقیقت کے بلکل کلوز آپ نیٹ فلکس کھول کر دیکھیں آپ ایمیزون پرائمز دیکھیں یا اس طرح کی دگر آپ پلیٹ فارمز بار جا کر دیکھیں تو وہ ریالٹی کے قریب ترین جا کر ڈرامے اور فلم کو فلماتے ہیں وہ اپنی سٹوری لائنز لکھتے ہیں وہ اس کو وہی ڈائلاؤگز رکھتے ہیں جو کہ لوگوں کے روز مارا زندگی میں استعمال ہونے والے ہوتے ہیں تو پھر جا کر وہ دنیا اور لوگوں کے دلوں میں گھر کرتے ہیں قابلی پلاو ڈرامے نے بھی حقیقت کے ساتھ جا کر چلا اور پھر اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ ہوتی ہے ادھاکاری یہ ہوتا ہے ڈراما اور اس طرح ڈرامے بنائے جاتے ہیں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈیر زیادہ خیار کی گا اور کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ قابلی پلاو ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کیا بربینہ کی حاجی مشتاق سے جو شادی ہوئی وہ شادی ایک نیگٹیف پہلو ہے یا پھر پوزیٹیف اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ نکیبان